تحقیق کی اقسام بنیادی اصولوں کے اعتبار سے تحقیق کی الگ الگ قسمیں مقرر کرنا ایک بہت ہی مشکل کام ہے کیونکہ ہر تحقیق کے زمن میں بنیادی اصول ایک ہی ہوتے ہیں اگرچہ بعض اصول کچھ باتوں کی وجہ سے مختلف نظر آتے ہیں تاہم عملی طور پر وہ سابق ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں اور ایک جیسے ہوتے ہیں عام طور پر تحقیق کی دریزہ الگ سام بیان کی جاتی ہیں نمبر ایک تاریخی تحقیق یا اسٹوریکل ریسرچ تاریخی تحقیق میں خاص طور پر یہ بیان کی جاتا ہے کہ کیا ہوا تھا تاریخی تحقیق اس لیے کی جاتی ہے کہ ماضی کی باتوں کو مقصد کے لیاتے ترتیب وار رکھا جائے تاکہ ماضی حال سمجھنے میں مددگار ثابت ہو تاریخی تحقیق میں علامتیں، تبدیلیاں، ارتقاء، شخصی ترقی، حالات، تحقیقیں، جماعتیں اور رکائق وغیرہ تحقیق کا مواد ہوتی ہیں جن کا تجزیہ کر کے نتیجہ نکالا جاتا ہے تحقیق کی دوسری تحقیق قسم بیانی تحقیق ہے یعنی ڈسکرپٹیو ریسرچ اس تحقیق کا مقصد ہوتا ہے کیا ہے اس میں کارگزاریاں، تجربات اور تشریحات موجودہ حالات کی بناوٹ اور معاول کے قدرتی اظہار کا طریقہ بیان کیا جاتا ہے اس تحقیق میں مواقع کی نگاہ بعض حالات کو ختم کرنے یا ترقی دینے پر ہوتی ہے کہ کوئی شخص یا جماعت موجودہ اہد میں کس طرح کام کرتی ہے تحقیق کی تیسی قسم علمی تحقیق ہے علمی تحقیق تحقیق کی وہ قسم جو کسی اچھی لیبریری میں بیٹھ کر کی جائے اس کا تعلق لیبریری یا کتابوں سے ہوتا ہے اس میں حقائق اور اقدار کو تلاش کی جاتا ہے جن کا انسان سے کوئی تعلق رہا ہو اس میں کسی خاص مسئلے پر بھی تحقیق کی جاتی ہے اور بہت سے مسئلوں کو ملا کر بھی ان پر تحقیق کی جاتی ہے تحقیق کی چوتھی قسم جو ہے وہ تجرباتی تحقیق ہے تجرباتی تحقیق یہ بتاتی ہے کہ آئندہ کیا ہوگا اگر بعض باتوں یا خبروں کو روکا جائے تو نتیجہ کیا ہوگا اگر رہنے دیا جائے تو کیا نتیجہ نکلے گا اس میں ہر معاملے کی اسباب اور اسرات بیان کی جاتے ہیں تحقیق کی پانچوی قسم جو ہے اسے سائنسی تحقیق کہتے ہیں یہ تحقیق لیبارٹری میں کی جاتی ہے اس میں کیمیا زمین مدنیات ریاضی اور انسانی جسم کو زیر تحقیق لائے جاتا ہے تحقیق کی چھٹی قسم سماجی تحقیق کہلاتی ہے یہ قسم انسان کے اپنے سماجی محول اور حالات سے تعلق رکھتی ہے اس سے دوسروں کے سماجی حالات کو سمجھنے میں بہت زیادہ مدد ملتی ہے اور معلومات حاصل ہوتی ہیں جو مختلف تحریکوں اداروں وغیرہ کو سمجھنے اور سمجھانے میں مدد دیتی ہیں تحقیق کی ساتھویں قسم کو ہنری تحقیق ہنری یا تقنیقی تحقیق کہتے ہیں اس میں یہ تحقیق جو کسی مشینری یا کرخانوں کے بارے میں کی جاتی ہے یعنی ایسی تحقیق جو کسی مشینری یا کرخانوں کے بارے میں کی جاتی ہے آج کل اسے اقتصادی مسئلوں کی تحقیق کو بھی تقنیقی تحقیق آ جاتا ہے